بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے دونوں کو سمجھنے کے لئے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا مشکل نہیں آسان questions ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے focus کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنے ہے کہ یہ تین دن کے اندر اندر chapter ہم complete کر لیں تو آپ لوگ focus کی جگہ انشاءاللہ آج ہم کافی سارا کام کریں گے chapter 4 کی کافی ساری questions آج ہم نے discuss کرنے ہیں تو active ہو کے بیٹھنا آپ لوگ نے پہلا question ہمارے پاس دیا ہوا ہے پہلا question ہمارے پاس ہے find the equation find the equation of a line that has slope m equal to 4 and passes through point minus 1 and minus 6 پہلے نمبر پہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ اس میں ہم نے نکالنا کیا ہے find out کیا کرنا ہے تو اس نے پہلے بتا دیا equation find out کرنی ہے equation نکالنی ہے ہم نے اس چیز سے ہم نے equation نکالنی ہے وہ equation ہم نے نکالنی ہے slope سے اور point سے slope سے اور point سے نکالنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں نکالنی کیسے equation سب سے پہلے تو ہمارے پاس چیز دی ہوئے slope یہ آپ لوگ کو بتا لیں جی یہاں پہ ہمارے پاس slope دی ہوئی ہے تو یہاں پہ لکھیں گے slope slope کو ہم m سے ظاہر کرتے ہیں distance یاد دکھنا ہے slope کو ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں m سے m سے ہم شو کرتے ہیں m equal to 4 مطلب کہ slope ہے یہ یاد دکھنا ہے slope کو ہم m equal to 4 سے represent کرتے ہیں اس کے بعد آگے یہ point دیا ہوئے ہے یہ جو point دیا ہوئے ہے نا اس point کو آپ نام دیں گے اس point کو نام دیں گے یہ جو point ہمارے پاس دیا ہوئے ہے اس point کو آپ نام دیں گے x1 اور y1 x1 کا اور y1 کا نام دیں گے ٹھیک ہے x1 اور y1 کا نام دیں گے اب یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں slope ہے اور point ہے slope ہے اور point ہے slope کا مطلب یہاں پہ m ہے اور point کا مطلب ہے x1 اور y1 یہ جو point دیا ہوئے نا یہاں دکھنا ہے point کی جو پہلی value ہے یہ x کی ہوتی ہے x1 اور جو دوسری value ہے یہ y1 ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد دکھنی ہے جو پہلی value ہے وہ x1 ہے دوسری value y1 ہے اور یہ slope ہے ہمارے پاس یہ دو چیزیں یہاں پہ question میں دی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے equation نکالنی ہے تو equation نکالنے کے لیے ہم نے یہ formula use کرنا ہے اس formula کو آپ آج یہ اچھی طریقے سے ابھی یاد کر لیں آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے y minus y1 equal to m into x minus x1 کیا ہے گا x minus x1 یہ مارے پاس ہے formula اس formula کو آپ لوگوں نے یاد دکھنا ہے y minus y1 equal to m into x minus x1 یہ کس کے لیے ہے یہ equation نکالنے کے لیے ہے equation نکالنے کے لیے ہے ہمارے پاس یہ formula آپ لوگوں نے اس formula کو یاد دکھنا ہے equation نکالنے کے لیے ہم نے formula کونسا use کرنا ہے y minus y1 equal to m into x minus x1 امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگا ٹھیک ہے y minus y1 equal to m into x minus x1 تو یہ مارے پاس ہے formula ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ values put کرنی ہیں یہاں پہ مارے پاس ہے y1 m اور x1 آپ لوگ دیکھ لیں اوپر ہمارے پاس کون کونسی value ہے m کی value بھی ہے x1 اور y1 کی یہاں پہ value دی ہوئی ہیں یہ تین values ہیں تینوں values آپ نے یہاں پہ put کرنی ہیں ٹھیک ہے تو y1 ہے نا تو y1 کی value یہاں پہ minus 6 ہے اگر y کی value یہ جو y1 ہے نا y1 کی value اگر minus میں ہو تو آپ اس کو bracket میں لکھئے گا جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو value ہے یہ negative ہے نا minus 6 ہے تو اس کو آپ bracket کے اندر لکھیں گے ٹھیک ہے minus 6 value ہے y1 کی تو y1 کی value جناب یہ جو y1 ہے اس کے جوے پہ ہم minus 6 لکھیں گے bracket کے اندر یہ آپ لوگ نے بھولنا نہیں ہے پھر اس کے بعد m دیا ہوا ہے تو m کی value بھی مارے پاس یہاں پہ دی ہوئی ہے m کی value مارے پاس ہے 4 m کی جگہ پہ 4 آ رہے گا اس کے بعد یہ x ویسے کا ویسے آگے دیا ہوا x1 x1 کی value یہاں پہ دیکھیں x1 کی value کتنی ہے x1 کی value minus 1 ہے x1 کی value minus 1 ہے اس کو بھی آپ bracket کے اندر لکھیں گے یاد رکھنے ٹھیک ہے bracket کے اندر لکھنا ہے جو negative value ہوگی اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے bracket کے اندر لکھیں تاکہ آپ لوگ سے کوئی غلطی نہ ہو اوکے اب اس کو ہم simplify کریں گے ایک یہ minus ہے ایک یہ minus ہے یہ minus minus plus 6 آ جائے گا ٹھیک ہے minus minus plus 6 ہو جائے گا اس کے بعد یہ 4 ویسے کا ویسے آ جائے گا یہ minus اور یہ minus double minus ہے نا تو double minus یہ plus ہو جائے گا plus 1 ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو bracket دیو ہے bracket سے پہلے 4 ہے نا 4 کو ہم bracket کے اندر لے کر جائیں گے 4 کو multiply کریں گے x کے ساتھ بھی multiply کریں گے اور 1 کے ساتھ بھی 4 کو x سے multiply کیا 4 x 4 کو 1 سے multiply کیا 4 آ جائے گا یہ ہمارا کام ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو 6 ہے یہ 6 دیر آکے minus کا 6 ہو جائے گا اور minus 6 میں سے plus 4 نکال دیں گے باقی minus کا 2 بچ جائے گا minus کا 2 بچ جائے گا تو یہ ہمارے پاس equation آگی ہے اور یاد رکھنا ہے یاد رکھنا ہے آپ لوگ نے کہ یہ جو equation ہم نے نکالی ہے نا اس میں اکیلا y ایک سائٹ پہ ہے اکیلا y ایک سائٹ bueno ویسے تو یہ بھی ایکویشن ہی ہے لیکن آپ لوگوں نے یاد اکنا ہے کہ یہ والی ایکویشن نہیں ہم نے وہ والی ایکویشن نکالنا ہے جس میں اکیلہ y ایک سائٹ پہ ہو آپ لوگوں نے اکیلہ y کو ایک سائٹ پہ کرنا ہے باقی تمام values دوسری سائٹ پہ کرنا ہے تو ایسی ایکویشن جس میں اکیلہ y ایک سائٹ پہ ہو باقی تمام value دوسری سائٹ پہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں slope intercept form یہ نوڈ کال لیجیگا آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا slope intercept form یاد اکنا آپ لوگوں نے کہ ایسی ایکویشن جس میں y اکیلہ ایک سائٹ پہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں slope intercept form ٹھیک ہے slope intercept form تو یہ آپ لوگوں نے نام یاد اکنا ہے یہاں میرے لئے لکھنے میں پرابلم ہے تو آپ لوگوں نے نام یاد کر لینا ہے intercept form تو اب یہ slope intercept form کس کو کہتے ہیں ایسی ایکویشن جس میں اکیلہ y ایک سائٹ پہ ہو تو یہاں پہ اکیلہ y ایک سائٹ پہ ہے نا تو اس کو ہم slope intercept form کہیں گے ہے یہ ایکویشن ہی لیکن یہ کون سی form ہے slope intercept form ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے یہاں پہ کوئی بھی کوئیسن ہے آپ لوگوں کے مائن میں تو پوچھیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کے مائن کون کر رہتا ہوں شاید مائن کا آپ لوگوں کے آف ہے جی ڈی ایسی این سے آپ لوگوں کے مائن میں کوئی کوئیسن ہے تو یہاں پہ پوچھیں سار اس پر جنہی سے repeat کروا دیں کیونکہ ویڈیو بہت آواز بہت کرے ہاں دیکھیں مارے پاس slope دی ہوئی ہے slope کو ہم m سے ظاہر کرتے ہیں m سے represent کرتے ہیں slope مارے پاس آگیا اور ایک مارے پاس ہے یہ point اس point کو آپ نام دیں گے x1 y1 ٹھیک ہے x1 کی value minus 1 ہے y1 کی value minus 6 ہے ہم نے ایکویشن نکالنی ہے کوسٹر میں یہ پوچھا ہوا ایکویشن نکالنی ہے تو ایکویشن نکالنے کے لیے ہم نے یہ فارمولہ یوز کرنا ہے y minus y1 equal to m into x minus x1 یہ ایکویشن نکالنے کے لیے ہم فارمولہ یوز کریں گے اور بار بار یہ یوز ہوگا آپ لوگوں نے اس کو اچھے دیکھے سے سمجھ لینا ہم کیا کریں گے یہاں پہ جو y1 دیا ہوا تو y1 کی جگہ پہ یہ minus 6 لکھیں گے کیونکہ y1 کی value minus 6 ہے تو y1 کے جگہ پہ minus 6 آ جائے گا کیونکہ minus کی value ہے نا تو اس کو bracket کے اندر لکھیں گے پھر m آ جائے گا m کی value ہمارے پاس ایکویشن میں دی ہو یہ 4 ہے تو وہ 4 ہم یہاں پہ لکھ لیں گے آگے یہ x1 ہے x1 کی value ہمارے پاس minus 1 ہے تو اس کو بھی bracket کے اندر لکھ لیں گے باقی یہ جو x اور y ہے یہ ویسے کا ویسے آ جائے گے کیونکہ اس کی value نہیں دی ہوئی x اور y ویسے کا ویسے اور ہم نے ایکویشن ہی کار لیا تو ایکویشن میں x اور y تو ہوتا ہے نا کیونکہ اس لئے ہم اس کی value نہیں پٹ کریں گے اور نہ ہی ہوگی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف y1, m اور x1 یہ تین values پٹ کرنی ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ minus 6, 4 اور minus 1 یہ پٹ کر دی ہیں اب اس کو simplify کرنا ہے یہ minus اور یہ minus 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 plus 6 ہو جائے گا اور یہ minus اور یہ minus 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 plus 1 ہو جائے گا minus minus plus 1 ہو جائے گا اب 4 ہے نا 4 کو x سے multiply کریں 4x 4 کو 1 سے multiply کریں 4 آجے گا اور یہ جو plus 6 ہے plus 6 ادھر آکے minus کا 6 ہو جائے گا minus 6 میں سے plus 4 نکال دیں گے باقی minus cut 2 آجے گا hopefully کہ آپ لوگ understand کر گی ہوں گے اب یہاں پہ جی clear ہے سب کو اب یہ پوچھنا ہے کہ y کے ساتھ minus ہے یہ بھی ہو آیا y minus ہم نے minus 6 لکھا ہے تو y کے ساتھ minus نہیں یہ ہو دیکھیں یہاں پہ یہ فارمولا دیکھیں اس فارمولا میں نے بتایا کہ y کے بعد ایک minus یہ والی ہے ٹھیک ہے اور آگے دیا وہ y1 تو یہاں پہ y1 کی value جنہاں وہ minus 6 ہے کوئی اور question پوچھیں چلیں اب ہم next question کرتے ہیں next question میں دیا ہوا ہے equation find the equation of the line passing through the origin and has slope of minus 5 یہاں پہ شروع میں میں نے statement چھوڑی ہوئی ہے لکھی نہیں ہوئی ہے شروع میں statement یہاں پہ ہے لیکن میں نے یہاں پہ نہیں لکھی find the equation of a line passing through origin and has slope of minus 5 تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک origin ہے یہ جو origin ہے origin کا مطلب ہوتا ہے کہ x1 اور y1 کی value 0 0 ہے اس کو ہم کہتے ہیں origin جہاں پہ x بھی 0 ہوتا ہے اور y بھی 0 تھے x1 y1 0 0 ہے origin پہ جو x1 y1 0 0 ہوگا اور آگے وہ کہہ رہا کہ slope کتنی ہے slope ہمارے پاس ہے minus 5 تو یہاں پہ slope آپ لکھیں گے slope minus m equal to minus 5 ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو understand کر گیوں گے دیکھیں ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس ایک point پہ آگیا ہے م لکھنا ضروری ہے یہاں پہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ جو مارے پاس جتنے بھی questions ہیں اس میں slope کو ہمیشہ m سے ہی represent کیا جاتا ہے آپ جس class میں مردی جائیں کوئی بھی class ہو تو وہاں پہ جو m m کا مطلب slope ہی ہوتا ہے یہ m سے ہی represent کیا جیتا ہے slope کو m کے علاوہ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا ہے کسی بھی letter سے ہم شور نہیں کہا سکتے اس کو سروائے m کی origin is equal to x1 y1 دیکھیں at origin وہ کہہ رہا کہ at origin origin کا مطلب کیا کہ جہاں پہ x والی لائن ہے نا یہ اور یہ y والی لائن ہے یہ دونوں لائن جہاں پہ دوسرے کو cut کرتے ہے وہ ہمارے پاس x کی value ہوتی y کی value ہوتی x1 بھی اور y 1 دونوں 0 ہوں گے origin پہ origin پہ x1 ہے وہ بھی 0 ہوگا y 1 وہ 0 0 0 2 minus 5 آنے گا اب دیکھیں مرے باس x1 بھی ہے y1 بھی ہے m بھی ہے یہ بلکل ویسے نہیں بن گا جیسے ہم نے اوپر کیا بھی question بلکل ویسے question بن گا جیسے ہم نے بھی recently اوپر کیا ہے تو اسی formula سے ہم یہاں پہ again اس کو solve کریں گے y minus وائی 1 یہاں پہ پر چپٹر میں use ہو یہ اس طرح کی equation والا question ہے اس میں سب ہی use ہو گا formula جہاں پہ آپ سے کہیں گے کہ یہ formula ہی use ہو گا سوائے ایک دو question ایسے ہوں گے جہاں پہ use نہیں ہو گا باقی تمام questions میں یہ use ہو گا تو یہ formula آپ لوگ نے یاد کر لینا تو یہاں پہ y1 بھی 0 ہے کیونکہ y1 بھی 0 x1 بھی 0 ہے y1 اور x1 یہ 0 ہو جائیں گی باقی m کی value یہاں پہ minus 5 ہے m کی value جنا یہاں m کے جگہ پہ minus 5 آج y1 اور x1 y1 اور x1 کے جگہ پہ یہ 0 0 آجائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ 0 ختم ہو جائے x minus 0 تو وہ مارے پاس کیا آجائے x آجائے x کو minus 5 سے ضرب کریں گے تو minus 5 x آجائے y میں سے 0 minus کریں گے تو y آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس equation آگے ہے y equal to minus 5 x سب کو clear ہے yes sir یہ ہمارے پاس دو questions ہو گئے ہیں question number 3 question number 3 find the equation یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے equation ہی آپ نے نکال نی ہے of a line passing through یہ point دیا ہو minus 1 and 3 and parallel to the equation یہ y equal to 4x minus 5 parallel to equation یہ equation ہمارے پاس دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک 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 موٹ کر دینا ہے تو یاد رکھنا آپ لوگ نے کہ یہ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے equation find کر نی ہے ایک ایسی line کی equation find کرنی ہے جو کے پاس ہو رہی ہے اس point میں سے جو equation ہم نے نکال لی ہے نا وہ equation نکال لی ہے ایک line کی ہے ایک ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ سے یہ کہا جائے نا کہ parallel تو parallel کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دونوں line ایک جیسے ہیں اور دونوں کی slope ہے وہ ایک جیسی ہے دونوں کی slope سیم ہوگی اس بات کو آپ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ equation دی ہوئی نا اس equation کا ہم slope نکال نا ہے اوپر والا question میں ہمارے پاس کیا کیا تھا اوپر والے question میں ہمارے پاس ایک point تھا اور ایک slope تھی جو ابھی ہم نے دو questions کی ہیں وہ پہ ہمارے پاس دو چیز تھی ایک point اور ایک slope یہ دو چیز ہمارے پاس تھی اب یہ پہ یہ point تو دیا ہو ہے لیکن slope نہیں ہے اس slope کے جگہ پہ اس نے کہا کہ یہ equation ہے یہ ایسی equation ہے جو کہ parallel ہے کس کے equation ہم نے نکال لی ہے اس کے اس کا چاہیے کیونکہ یہ دونوں equations parallel ہیں اور میں نے بتا دیا اگر دو line parallel ہوں تو اس کی slope ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک line تو مارے پاس یہ دی ہوئی ہے اگر ہم اس equation کی slope نکال لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہی slope ہم اس equation کو نکال لیں use کا سکتے وحی ہوگی جو اس equation کے لیے ہے کیوں کیونکہ یہ دونے equations parallel ہیں جب دو equations parallel ہوں تو دونوں کی slope ایک جیسی ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اس equation کی slope نکال لیں تو وہ slope ہم اس equation کو نکال نکال لیں use کر سکتے دونوں equation سے ہم slope نکال لیں slope نکال کے پھر ہم اس point کو use کر اور slope کو use کر equation نکال لیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے کیا کریں گے اس equation کو use کریں گے اور یہاں سے slope نکال نہیں ہے بہت ہی آسان آسان سے ہم نکال سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم point کا نام دیں گے x1 اور y1 پھر اس کے بعد ہم اس equation کو یہاں پہ لکھیں گے y equal to 4x minus 5 یاد رکھنا ہے equations والے جتنے بھی questions ہیں اس میں y اکیلا ایک سائٹ پہ ہی ہونا چاہیے y کو ایک سائٹ پہ ہی کرنا ہے پھر جا کے آگے اس question کو solve کرنا ہے تو یہاں پہ y اکیلا ایک سائٹ پہ ہے تو اب آپ نے یہاں پہ slope نکال نکال تو equation کی slope نکال کے لئے ہم کیا کریں گے ہم ایک general equation use کریں general equation general equation یہ y equal to mx plus c یہ ہمارے پاس general equation ہے slope نکال نکال کے لئے ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ y equal to mx plus c تو یہاں پہ ہمارے پاس جو value ہم نے اس equation کو compare کرنا ہے اس equation کے ساتھ ہم نے value نکال لی ہے کیسے compare کرنا ہے دیکھیں یہ y اور یہ y برابر ہو گیا x کے ساتھ یہاں m c equal to minus 5 آج صرف اس طریقے سے آپ لوگ نے compare کرنا ہے اگر میں ساتھ الفاظ میں کہوں نا ساتھ الفاظ میں یہ ہے x کے ساتھ جو value ہوگی اس کو slope کا نام دیں گے simple طریقہ یہ ہے x کے ساتھ یہاں پہ جو value ہوگی اس کو slope کہیں گے اور جو بغیر x value ہوگی اس کو c کا نام دیں slope intercept sorry intercept form ٹھیک ہے اس کو y intercept بھی کہتے ہیں c کو y intercept بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ required equation کیا ہے یہ ہم نے m چاہیے تھا یہ ہم نے m نکال لیا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ point بھی دیا ہوئے ہے تو اس slope اور point کو use کرتے ہوئے ہم equation نکال لیں گے تو ہم وہی formula use کریں y minus y 1 equal to m into x minus x 1 یہ y 1 کی value 3 ہے m کی value ہم نکال 4 ہے x 1 کی value یہ minus 1 ہے x 1 کی جگہ minus 1 رہے گا کیونکہ minus value ہے تو bracket کے اندر لکھنا ہے ठीक ہے bracket کے اندر لکھنا آپ لوگوں نہیں अब اس کو simplify 4 آجے گا اور minus minus plus ہو جگا ٹھیک ہے اس طرح سے کرنا ہے اب یہ جو minus 3 ہے یہ در آکے plus 3 ہو جگا 4 plus 7 ہو جگا اب یہاں پہ دیکھیں y y اکیلا ایک side پہ ہے جو بھی equation نکال لیں اس میں اکیلا y side پہ باقی تمام value دوسرے side پہ ہو گی تو اس کو ہم کہتے ہیں slope intercept form جس میں y اکیلا ایک side پہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں slope intercept form اس کو کہتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ گئے یہاں پہ آپ لوگ میں کوئی question مگر ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کے مائی کون کار ڈیتا ہوں جی پوچھ یہ لکھا ہے comparing with y equal to y x plus c سر یہ بھی formula use ہوگا اس کے اندر دیچے formula use کر رہے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھنا کہ یہ equation ہے یہ equation کس لئے دیئی ہے یہ m نکالنے کے لئے دی اس name تو ہم m کیسے نکالیں گے ہمیں پتہ کیسے جلے گا تو یہ x کے ساتھ جو بھی value ہوگی وہ m کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ m آگیا سر اگر سر سوال یعنی کہ سر اس سوال میں دو ہمیں یاد رکھ سر سر بات سر سر بات ہے کہ یہ ایک point ہے لیکن ہمیں slope یہ نہیں دیئے تو یہ اس equation کی مدد سے ہم slope نکال لیں گے پہلا کام مارا یہ ہوگا کہ جب آپ slope نکال لیں گے اس کے بعد آپ فارمولا use کریں جو ہم پہلے use کر رہی ہیں equation نکال لنے کے لیے مارے پاس x کوئی value نا ہم اس پر slope کیسے find کریں لیٹس اے کہ یہاں پہ y equal to 5 آجتا ہے minus 5 آجتا یہاں پہ x نہیں دیا پھر آپ کیا کریں گی پھر آپ یہاں پہ 0x minus 5 لگا لیں x جو نہ وہ خود لگا 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 کر تو یہاں پہ m کی value 0 آئے گی دی ٹھیک ہے اچھا کوسن آپ سمجھ لگی سب کو ہم سکر دیں آج یہ minus 5 ہمیں کیونکہ ضرور نہیں ہے تو صرف یہاں پہ m چاہیے تھا بس یہ یہاں پہ جائے گا جی کوئی اور question چلیں صحیح ہو گیا اب اس کے بعد next question ہے یہ next question آپ لوگ نے اس کو بتا دے تو آپ لوگ نے کرنا کیا دیکھیں مارے پاس یہ point دیا ہو ہے اس point کو نام دیں گے x1 اور y1 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلکل وحیط یہاں پہ مارے پاس equation دی ہوئی ہے تو ہم کیا ہم ہم نکال سلوپ نکال لی ہے اور یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ y ساتھ 2 دیا ہو ہے تو آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 کو آپ اس سائیڈ پہ لے کر آئیں گے تو پھر جا کے ہی آپ ایم کی ویل نکال سکتے ہیں جہاں پہ y اکیلا ایک سائیڈ پہ ہو گا تو یہاں پہ آپ یہ x x ساتھ 1 ہے تو 2 ڈیوائیڈ کھا دیں کہ 2 یہاں پہ اس 1 کی نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس 1 کی نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو understand کر سیمپل اس کے بعد اگر 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 change ہوں تو طریقہ تو یہ ہی رہے گا نا ہاں جی بالکل اچھا اب اس کے بعد یہ m کی ویلیو آگئی ہے اس کے بعد ہم یہ ہی فارمولا یوز کریں گے جو ہم پہلے یوز کرتے آرہے m y y 1 equal to m x minus x 1 تو یہاں پہ y 1 کی value ہمارے پاس دی ہوئی ہے اوپر question میں تو y 1 کی value ہم یہاں پہ لکھیں گے 4 اور m کی value ہم نکال لی m here 1 over 2 آ جائے x 1 کی value 3 ہے تو 3 ہم یہاں پہ لکھیں گے دیکھیں میں نے بتا دیا question میں x 1 y 1 کی value یہ x 1 کی value ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ y 1 اپنے value لگانی ہے m کی value لگانی ہے اور x 1 کی value لگانی ہے یہ 3 values اپنی یہاں پہ لگانی ہیں اب آپ نے کیا سب سے پہلے تو آپ یہ بٹا ختم کریں یہ والا پہلے 2 کو ہم اس side پہ لے کر آئیں گے ادھر آکے multiply کریں یا divide کریں یہ ہاں پہ 2 divide ہو رہا ہے تو ہم 2 کو multiply کریں y minus 4 کے ساتھ 2 y 2 y 1 x x x x x x کو سمجھ گئے ہوں گے سیم اس طریقے سے آپ لوگ نے یہ کوئسن بھی کرنا ہے بلکل ویسے ہی کرنا جیسے ابھی ہم نے کیا ہے بس صرف یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ تھوڑا سا چینج ہے باقی ساتھ طریقہ کاروئی ہو یہ کر لیں گے جی سی نہیں کر لیں گے اس میں تھوڑا سا فرق ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا پرپینڈکولر یہ بہلا ہاں یہ سمجھا دی پرپینڈکولر لکھا ہوا پرپینڈکولر لکھا ہوا اوپر والے کوئسن میں پیرلل تھا تو پیرلل کا طریقہ کا تو بہت ہی آسان ہے لیکن پرپینڈکولر میں تھوڑا سا فرق آئے گا کیا فرق آئے گا سارا کوئسن سیم یا کوئی فرق نہیں آئے گا تھوڑا بہت فرق آئے گا جب آپ یہ M کی ویلی نکال لیں گے M کی ویلی نکال لیں گے اس ایکویشن سے جب آپ ایکویشن سے M کی ویلی نکال لیں گے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو یہ M ہے اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے اور سائن بھی چینج کرنا ہے جو پرپینڈکولر کے لئے جو سلوپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ M کا ریورس بھی ہوتی ہے اور M کا سائن بھی چینج کرنا ہوتی ہے کیسے کہ M جناب وہ بٹے کی اوپر ہے M کا بٹا نہیں دیا تو M کو بٹے کی نیچے بھی لکھیں گے اور اس کی علامت بھی چینج کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں پرپینڈکولر کی سلوپ یہ جو سلوپ دی ہوئی یہ سلوپ ہے پیرلل کی لیکن ہمیں سلوپ کون سے چاہیے پرپینڈکولر کی پرپینڈکولر کی سلوپ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک تو ہم M کو ریورس کریں گے بٹے کی نیچے لکھیں گے اور دوسرا ہم اس کی علامت بھی چینج کریں گے فر اگزمپل یہاں پہ یہ ملے پاس دی ہو سلوپ ور نوبر ٹو ہم کیا کریں گے پہلے نمبر پہ اس کو ریورس کریں گے ٹو اوپر آجے گا ور نیچے آجے گا ٹو اوپر آجے گا اور ور نیچے آجے گا اور کیونکہ یہ پلس کا ہے تو یہ مائنس کا ہو جائے گا سیمپل یہ کام ٹھیک ہے بات کی سمجھ آگیا آپ لوگوں کو جی سر صرف ٹو کے ساتھ مائنس کیسے نہیں آئے گا جس کے ساتھ یہ جو ٹو بھائی بان لکھیں ٹو کے ساتھ تو مائنس کیسے ٹو بان کی ساتھ پلس تھا نا وان کی ویلیو سائن چینج نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پہ جب آپ یہ ایم کی جو ویلیو نکالتے ہیں نا پرپینڈگولر کے لئے تو صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ پلس کا ہے نا تو اس کو آپ نے مائنس کرنا ہے اور یہ جو مائنس ہے یہ آپ ایک ہی ویلیو کے ساتھ لگا سکتے ہیں چاہیے اوپر ویلیو کے ساتھ لگائیں چاہیے نیچے ویلیو کے ساتھ لگائیں دیکھیں اگر بٹے کی نیچے وان ہے نا بٹے کی نیچے وان تو ہم لکھتے ہی نہیں ہیں بٹے کی نیچے جو وان ہوگا وہ تو ہم لکھتے ہی نہیں ہیں نا لکھا ہو مطلب کہ یہاں پہ مائنس ٹو ہے نا تو مائنس ٹو کا مطلب ہے کہ اس کے بٹے کی نیچے وان ہے جو کہ لکھا نہیں ہوا کوئی بھی ویلیو لے لے جیسا کہ یہاں پہ وائے کی نیچے کچھ بھی لکھا اس کا مطلب نیچے وان ہے یہ باتیں آپ لوگو یاد رکھیں تو یہاں پہ یہ مائنس ٹو کے نیچے وان ہے تو ہم ہی یہاں پہ سکپ کر دیں گے چھوڑ دیں گے فارملہ ہم وہی یوز کریں گے جو ہم پہلے یوز کر رہے ہیں y-1 equal to m into x-1 ہمیں وہی فارملہ یوز کریں گے جو سلوپ ہم نے یہاں پہ نکالی ہے یہ جو سلوپ ہم نے نکالی ہے یہی سلوپ ہم یہاں پہ یوز کریں گے پرپینڈکولر کی سلوپ ہم نے یہاں پہ یوز کرنی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو چھٹا کوسن ہے یہ چھٹا کوسن بھی آپ نے کر لینا خود ہی ڈیکھیں یہاں پہ پرپینڈکولر دیا ہوئے ہیں بلکل وہی کوسن ہے جو ہم نے ابھی ریسینٹلی کیا ہے ٹھیک ہے کر لیں گے نا ہم بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ابھی کیا ہے یہ پانچ ماہ کوسن کی ہے پرپینڈکولر کی سلوپ نے کال نی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی سر کر لیں گے ہاں اس کے بعد یہ کوسن نمبر سیمن ہے تو یہ کوسن نمبر سیمن بھی آپ نے بلکل ویسے کرنا یہاں پہ پیرلل ہے پرپینڈکولر نہیں ہے پیرلل ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو ایکویشن ہے اس ایکویشن کے محصے ہم سلوپ نکالیں گے پھر اس کے بعد آپ یہ فارمولا یوز کریں گے اور فارمولا یوز کر کے ہم ایکویشن نکال لیں گے یہ تو جو تیسرا چوتھا کوئسن کیا ہم نے وہ بالکل ویسے ہی ہے یہاں پر پیرلل والا کوئسن ہے تو پیرلل والا بھی ہم نے کیا ہے دونوں کر لی ہیں نا یہ یہاں پر آپ لوگوں نے کوئسن نمبر سیون تک آپ لوگوں نے کرنا ہے کوئسن نمبر سیون تک آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ ساتھ کوئسن آج آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اوکے سر تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارا کل چپٹر کمپلیٹ نہ ہوا تو پرسو انشاءاللہ ہم اس کو لازمی کنکلیوڈ کر دیں گے کمپلیٹ کر لیں گے بس یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی اپنی سپیڈ دانا وہ زیادہ ہوں جی آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا میری طرف سے پرابلم نہیں ہوتی سٹوینٹس خود اپنی ایفرٹ کریں گے تو ہی کامیاب ہوں گے جی جی سر اور سر سبو ہمارا 3 چپٹر ہوگا جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ مل جائے گا سر سبو سنڈے ہے تو سبو کلاس ہوگی کوئی سنڈے وغیرہ نہیں ہوتا ہمارے ابھی جو کلاسز ہو رہی ہے اس میں کوئی سنڈے کا ہے ہی نہیں سر وہ ٹیسٹ کسی ہوگا پیسے پر آپ ورسا پہ شیئر کریں گے ہاں جی ورسا پہ آپ کو مل جائے گا اچھا سر ساتھ ہی ورسا پہ شیئر کریں گے ابھی شیئر کریں گے سر وہ آپ مجھے پکٹی سکھانے کل میں آپ کو سارا ورسا پہ بطا دوں گا ورسا پہ میں آپ لوگوں کو سار چیزیں